آج میں آپ کو ایک اپنے دوست کی کہانی سناتا ہوں وہ دوست میرا ان کاموں بہت زیادہ رہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ حوض پرستی ہی محبت ہے ہم اس کو سمجھاتے تھے کہ محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکیزہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ محبت کو ان معنیوں میں لے کے جاتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں میں کن معنیوں کی بات کرتا ہم اس کو سمجھاتے لیکن وہ نہیں سمجھتے خیر اس کی شادی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دنیا یہ گول ہے اور آپ کتنے بھی غشیار بن جائیں اللہ پاک ہر انسان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتی ہیں ان کے آگے کوئی بھی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اگر بڑا چھوٹا ہے تو صرف اپنے عمال اور تقویٰ کی بنانتی ہے خیر اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہی جو پہلے سے اس کیس اس عذیت سے گزر چکی تھی اس کا بھی ریپ ہوا تھا خیر ان کے گھر اور لکسی نہیں بتایا کرتے کرتے دونوں کو آپس میں اتنی محبت ہوئی کہ اس نے شادی کے بعد ایک بچہ ہونے کے بعد وہ اپنی سٹوری بتائی تو وہ لڑکا جو ہے اس کے پاس لفظ نہیں تھے اس نے بھی بتایا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جی وہ جس لڑک اس لڑکے ہیں جس کا ریپ کیا تھا وہ اس کی وائف ہی تھی آپ یہ بتائیں یہ حقیقت کہانی ہے میں امید کروں ہے انشاءاللہ کہ میں ان سے آپ کو ملوا سکوں لڑکی سے کیونکہ لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہماری وہ جو سسٹر ہے وہ ہمیں کچھ اس بارے بتا سکے اسلام علیکم اور بتا ہو تو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیر دیس ہوں گے جو لوگ خوش ہیں وہ اپنی خوشی کی وجہ کومن باکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ان کی خوشی جو ہے دوبالہ ہو سکے ڈبل ہو سکے اور جو لوگ پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی کی وجہ ہی بتا سکے تاکہ میں بھی ان کو کوئی اچھا سجیشن مل چاہے یا جو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پریشانی کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کے دل کا جو بوجھ ہے وہ 50% ہلکا ہو جاتا ہو تو ایسا سنا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے آج کے جو ٹاپک ہے اس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ سب لوگ ان سے واقع ہوئی ہیں محبت ہے محبت کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کس سے کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے اور کیا چیز ہے محبت کس کو کہتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں میرے اکارڈنگ محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے محبت ایک پاکیزہ جذبات سے جڑی ہوئے بہت سی چیزوں کو کہا جاتا ہے آپ کے نزدیک محبت کے آپ کومن بڈاکس میں اپنی رائے کے اضار کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت میں بہت سی ہسٹوریکل کہانیاں بھی ہم نے پڑھی ہیں ہمارے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے گزر چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ نے قربانیاں بھی دی ہیں بہت سے ایسے نام ہیں ہیرانجا لالا مجنون سسی پنون اور رومیہ جولے بہت سے ایسی سٹوریز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ہم ان سٹوریز کو پڑھ کر بھی صرف اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک یا دو دن یا کچھ دن بعد ہم بھولا دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ پر ان کہانیوں کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنیوں میں جب ان کو محبت ہوتی ہے تو اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ سج میں ہی محبت ہے کوئی اور چیز نہیں ہے ہر چیز جیسے فور اگزمپل اگر مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے ہی پتا ہوگا کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہے میرا کیا کھانے کا دل کر رہا ہے میں کتنا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی اسی طرح آپ سب لوگ اگر کسی اور کو بھوک لگی ہے اگر میرا کوئی فرینڈ ہے یہ کوئی بھی دوسرا انسان جس کو بھوک لگی تو میں یہ نہیں مطلب کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے مجھے پتا چلے کہ اس کو کتنی بھوک لگی ہے وہ کیا کہے گا ٹھیک اسی طرح سے ہم کسی کے چذبات کسی کی محبت کسی کو دل تک نہیں پہن سکتے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو کتنی محبت ہے اس کو کب محبت ہوئی کس طرح محبت ہوئی وہ کس سے محبت کرتا ہے جس سے کرتا ہے وہ صحیح یا غلط ہے اسی طرح ہر انسان کو اپنے دل کا پتا ہوتا ہے اپنے جذبات کا پتا ہوتا ہے اور یہ ایک ورڈ محبت کی بات کرتے کرتے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم اکثر فیملیز میں بیٹھیں ہوں اپنے فرینڈز میں بیٹھیں ہوں یا کہیں پہ بھی بیٹھیں ہوں تو ایک ورڈز اچھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جیڑا نا ورڈا مولانا نہ بان مطلب آپ جو ہے نا بڑے مولوی صاحب نہ بنو یا آپ جو ہے کوئی مفتی نہیں ہو ایسا نہیں ہے دیکھیں ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے اگر ہم میں کوئی اچھی چیز ہے اگر ہم وہ اچھی چیز دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ مفتی مولانا یا حافظ کا ٹیک لگا تو ہی ہماری بات کوئی صحیح ہوگی یا لوگ ساتھ سمجھیں کوئی بھی اچھی چیز اگر ہم میں ہے یا ہم نے کہیں پڑھی ہے تو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اگلا بندہ اس کو غلط سمجھتا ہے یا صحیح سمجھتا ہے یا آپ کا مزاق اڑاتا ہے وہ اس کی مرضی ہے ہمارا کام ہے کہ وہ چیز اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو جیسے ہمارے مذہب میں ہے پیار سے احترامن ہم وہ چیز اس کو بتا دیں ہمارا کام اتنا ہی تھا اس کو پیار سے بتانا آگے وہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا اس کو فالو کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے ہم نے اپنا کام کر دیا ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اچھی چیز لوگ تک پہنچانی چاہیے ایک بات بہت سے لوگ ابھی جیسے کل کی نیوز میں پڑھ رہا تھا تو ایک ٹک ٹک سٹار ہے وہ اس کی کسی ٹک ٹک سٹار صحیح فرنشپ ہوئی وہ اس کو گھومانے کے لے گیا چار پانچ دوستان ریپ کیا اس کو پھینگ گئے یہ محبت نہیں ہے دیکھیں سم ٹائم لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں سم ٹائم لڑکے بہت اچھی ہوتی ہیں کچھ کہانیوں میں لڑکے لڑکی دونوں بہت اچھی ہیں لیکن ہم اچھے تب ہوتے ہیں جب ہم اصل میں صحیح معنیوں میں اس کی پہچان کراتے ہیں دیکھیں اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار اگر ہم زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے اللہ پاک نے واضح بتایا ہے کہ اس کا بدلہ آپ کی بہن بیوی اور بیٹی سے لیا جائے گا اس کے باوجود بھی ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ معاف کرے کیوں صرف یہ سمجھنا کیا رہی یہ محبت ہے یہ غلط ہے یہ محبت بالکل بھی نہیں ہے یہ حوص پرستی ہے اسی لیے ہمیں یہ چیز دوسروں تک پہنچانی چاہیں مزی کی بات ہے مزی کی کیا بات ہے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے ہمیں زنا کے بارے میں ہر ایک چیز پتہ ہے بہت سی حدیثیں آپ کہیں گے یار یہ کیا مولانا والا سیٹ اپ لے کے بیٹھ گئے تو اس لیے میں جس ایک ہی آپ کو بات بتائی کہ حدیث بتائی کہ بہت سی ایسی حدیث ہیں جو ہمیں پتہ ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کو فالو نہیں کرتے یہ ہمارا سب سے بڑا لمحہ علمیہ ہے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا اب آتے ہیں محبت کی طرف میرے اکورڈنگ محبت بہت پیارا رشتہ ہے اور جب آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس رشتے میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک اور کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا صرف وہی پہنچ سکتا ہے جس نے محبت کی ہوتی ہے محبت ضروری کہ ہم کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اگر لڑکی کی بات کیجئے ایک لڑکا ہونے کے ناتے اگر میں ایک لڑکی کی بات کرتا ہوں تو یہ سچ ہے کہ وہ سم ٹائم جب ہمیں محبت ہوتی ہے ہم رنگ نسل کس کاسٹ کی ہے کس ملک سے ہے کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے آج کل کا زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو محبت کا نہیں پتا اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ زناک ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ حوص پرستک ہے تو وہ بہت بے وقوف انسان ہے یا تو وہ خود بے وقوف بن رہا ہے یا وہ جس سے کہہ رہا ہے اس کو بے وقوف بن رہا ہے کیونکہ آج کل ٹیکنولوجی نے اتنی ترقی کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جسٹ ون کلک پہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ جو چیز ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ یہ اس چیز کو ہم کیسے کر سکتے ہیں یا اس چیز کے صحیح معنی کے ہیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو وہ محبت پہ ہے کہ محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے اس کو حوص پرستی اس کو کسی اور چیز پر نہ لے کر جائے جائے اور اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس سے کچھ لیں نہ اور لینے میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ کسی کی عزت ہے آج اگر آپ کسی کی عزت اتارتی ہیں تو کل کو آپ پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا کوئی اور نہیں ڈالے گا یہ جیسے زمین گول ہے تو ویسے ہی مفات عمل ہے آج جو آپ بوج آج جو آپ بیجو گے جو آپ پھل لگاؤ گے اس کو آئی بعد میں آپ کو سب کچھ ملے گا آج جو آپ کہتے ہیں کہ جو ایک حسان ہے جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے تو وہی ہم کاٹیں گے اس لیے محبت کو غلط معنی میں نہ لے کے جائے جائے محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور یوں کہا جائے کہ اگر ہم لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے تو بہت سے ہمارے معاشروں میں ہمارے بزرگ ہیں قرآن پاک ہیں احادیث ہیں ہمیں تو بہت آسانی سے ہر چیز کا مطلب مل سکتے ہیں تو وہ لوگ جو ریپ کرتے ہیں جو ابھی تک بہت سے میرے ایسے دوست پیجن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جی بس ایک اور چیز میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ برا کام کرتے ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ آنے والے وقت میں انہیں ایک اچھی بیوی مل سکے گی بھائی آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک کیسے رستے بناتا ہے کوئی پتہ نہیں جس سے آپ کی شادی ہو وہ بھی اس چیز عذیت سے گزری ہو تو پھر فور ایسیمپل وہ بھی اس عذیت سے گزری ہو اور آپ کیسے شادی ہو جاتی ہے ایک بچہ ہو جاتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا گیا اور آپ نے وہ غلط کیا تھا تو پھر آپ اس احساس کے ساتھ جی نہیں سکتے آپ اس دیکھیں یہ جو باتیں ہیں اس کو ابزو کرنا سوچنا ہم مزاک سمجھیں دیکھیں مزاک نہیں ہے آج تو ہم ان باتوں کا مزاک بنا رہے ہیں ہم ان لوگوں کا مزاک بنا رہے ہیں لیکن کل کو جب آپ کا مزاک بنے گا تو پھر آپ کہیں کہ نہیں رہو گے آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا میں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کس سائٹ پہ جا رہی ہے اس لیے اس چیز کو مزاک نہ سمجھ میرے ایک دوست تھا تو اسی طرح وہ ان چیزوں بہت زیادہ انوارو رہتا تھا ہم اس کو اکثر سمجھاتی تھے کہ یہ غلط کام ہے تو کہتا تھا یار دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا وقت آنے پہ دیکھا جائے گا میں اللہ پاک سے معافی مانگا تھا لیکن اس کی شادی ایسی ہی ایک لڑکی زوئی جو اس عذیت سے گزر چکی تھی جب اس کو احساس ہوا جب اس نے اپنی وائف کی سٹوری سنی تب اس کو اصل معنیوں میں احساس ہوا اور یار یقین مانیں کہ اس جیسا اچھا انسان پھر میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی کہ یار وہ اتنا اچھا ہو گیا لیکن وہ زیادہ سال زندہ نہیں رہا وہ ہوتی چند میرا خیال سے سال ڈیڈ بعد اس کے ڈیتھ ہو گی کیوں ہو گی انسان کے اندر ایک ہی چیز ہے اس کا زمین اس کی روح اگر آپ اپنی روح کو نہیں پیچان سکتے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پیچان سکتے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا تو پھر آپ انسان کہلانے کے لائف نہیں ہیں انسان تو ہیں لیکن دیکھیں ہم اس دنیا میں ایک چیز کے لئے پیدا ہے اچھائی یا برائی دو رشت آج میں آپ کو ایک اپنے دوست کی کہانی سناتا ہوں دوست میرا ان کاموں بہت زیادہ رہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یار یہ حوض پرستی ہی محبت ہے اور اس کو سمجھاتے تھے کہ یار محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے وہ جاتا ہے یار پاکیزہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ محبت کو ان معینوں میں لے کے جاتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں میں کن معینوں کی بات کر رہا ہوں ہم اس کو سمجھاتے لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں خیر اس کی شادی ہوگی لو میری جوئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا یہ گول ہے اور آپ کتنے بھی عشیار بن جائیں اللہ پاک ہر انسان کے ساتھ برابری کا صلوق کر دیں ان کی آگے کوئی بھی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اگر بڑا چھوٹا ہے تو صرف اپنے عمال اور تقویٰ کی بنہا ہوئی خیر اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہی جو پہلے سے اس کیس اس عذیت سے گزر چکی تھی اس کا بھی ریپ ہوا تھا خیر ان کے گھر اور لکسی نہیں بتایا کرتے کرتے دونوں کو آپس میں اتنی محبت ہوئی کہ اس نے شادی کے بعد ایک بچہ ہونے کے بعد وہ اپنی سٹوری بتائی تو وہ لڑکا جو ہے اس کے پاس لفظ نہیں تھے اس نے بھی بتایا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جی وہ اس لڑکے ہیں جس کا ریپ کیا تھا وہ اس کی وائف ہی تھی آپ یہ بتائیں یہ حقیقت کا آنگی ہے میں امید کروں ہوا انشاءاللہ کہ میں ان سے آپ کو ملوا سکوں لڑکی سے کیونکہ لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہماری وہ جو سسٹر ہے وہ ہمیں کچھ اس باریں بتا سکے تاکہ جو آنے والی جنریشن ہیں ان کو کچھ کچھ تھوڑا سا خیال ہو سکے کہ محبت حوث پرستی زنا ان میں فرق ہے محبت حوث پرستی اور زنا یہ ساتھ ساتھ نہیں ہیں بھائی یہ الگ چیزیں ہیں خیر وہ بھائی جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا تو کچھ ایک ڈیٹھ سال ہی زندہ رہے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی لیکن وہ جو ایک ڈیٹھ سال زندہ رہے بہت پاکیزگی سے اس میں گزارے اور ابھی بھی وہ سسٹر زندہ ان کا جو بیبی ماشاءال ابھی تو کافی بڑا ہو گیا تو میں آپ لوگ اس سے یہ کہنے صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کو پاکیزگی سے رشتے میں باندھیں اگر نہیں محبت کر سکتے یا کچھ بھی نہیں کر سکتے اکم از کم آپ کسی کی عزت نہ لوٹیں آپ کسی کو برباد نہ کریں کیونکہ عورت کے پاس صرف عزت سب سے بڑی چیز ہے باقی ہر چیز آ جاتی عزت نہیں آتی تو یا آج کا میسج یہ ہے اور امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی بہت شورٹ شورٹ باتیں آپ کو بتائیں ابھی بہت سی چیزیں ہیں بہت سے پوائنٹ تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اور لمبی ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو اس لیے اور امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گے اگر نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو اور ڈیٹیل سے بتا دوں گا اور اپنا بہت سا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں محبت کو محبت سمجھئے زنا سے دور رہیے عوض پرستی سے دور رہیے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکہ